ہی رو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایر ایک ایڈمی میرا نام ہے محمد راشد اور آج ہمارا ٹوپک ہے الیکٹرو سٹیٹیم ٹھیک ہے تو آئے ہیں یہ ٹوپک کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ بچے نام سے ہی ظاہر ہے الیکٹرو مین چارج این سٹیٹک میٹ ایڈرسٹ ٹھیک ہے سٹیڈی آف چارجز ایڈرسٹ ٹھیک ہے اگر ہم پروپر ڈیفنیشن کی طرف جائیں the branch of physics which deals with the study of electric charges at rest under the action of electric force physics کی وہ branch جس میں ہم charges کو study کرتے ہیں ریسٹ کی حالت میں اسے ہم کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹکز ٹھیک ہے اب study سے کیا امراد ہے ٹھیک ہے study سے امراد ہے کہ جب ایک charge رکا ہوا ہے وہ بہیر کیسے کرتا ہے اس کی پروپٹیز کیا کیا ہے کیا وہ دوسرے charge پر فورس تو نہیں لگا رہا اگر لگا رہا تو کتنی لگا رہا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں جاننا study کے زمینے میں آتا ہے ٹھیک ہے اب charge کیا ہے charge جاتا fundamental property of a matter charge matter کی fundamental property ہے fundamental سملاگ basic property ہے by nature ہے nature میں جو property exist کرتے ہیں اس کی کوئی reason نہیں ہوتی ٹھیک ہے matter کیا ہے ہر وہ چیز جو ماس رکتی ہو جگہ گیرتی ہو ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں matter ٹھیک ہے اب matter کی اس property کی وجہ سے جب بھی ہم ایک matter کو کسی بھی external which causes it to experience our force when placed in an electromagnetic field جب بھی ہم ایک matter کو external electromagnetic field میں placed کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک force feel کرتا ہے ٹھیک ہے وہ force کیوں feel کرتا ہے کیوں کہ matter کے پاس ہے ایک property جس کا ہم کہتے ہیں charge ٹھیک ہے اگر یہ charge کی property نہ ہو تو وہ feel نہ کرے ٹھیک ہے اب charges کی charge کتنی ہے charges کی basic لئے بچے دو types ہیں ٹھیک ہے ایک ہے positive charge اور دوسری ہے negative charge ٹھیک ہے negative charge کب آتا ہی ہے positive charge ایک matter پہ کب آتا ہے جب جب بھی کسی neutral atom میں سے electrons نکلتے ہیں تو اس پہ جو charge آتا ہے وہ ہے positive ٹھیک ہے اس کی best جو ہمارے پاس example ہے وہ ہے proton ٹھیک ہے اسی طرح جب ایک neutral matter ہے اس میں electrons ایڈ ہو جاتے ہیں اضافی ایڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ آ جاتا ہے negative charge اس کی جو example ہے وہ ہے ہمارے پاس electron ٹھیک ہے اب charge یہ basic property پائی جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں charges are always conserved اس کا مطلب کیا ہے کہ charge نہ تو پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی destroy ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہے charges جتنے ہیں اتنے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے کبھی بھی charge کرتا نہیں ہے نہ ہی destroy ہوتا ہے ہاں ایک بوڈی سے دوسری بوڈی پر transfer ضرور ہو جاتا ہے لیکن کبھی بھی new need develop نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب کچھ basic assumptions ہیں جو ہم دیکھتے ہیں like static میں study کرتے ہیں ان میں سے first of all تو ہے life charges always repel each other جب بھی life سے مراج ہے same جن پہ دونوں پہ charge same ہو ٹھیک ہے اگر ایک پہ postے ہو دوسرے پہ postے ہو جب بھی same charges ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے رمیان جو force develop ہوتی ہے وہ ہوتی ہے repulsion کی force جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو دوردھ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح second point ہے opposite charges always attract each other جب بھی opposite charges ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں جو force develop ہوتی ہے وہ ہوتی ہے attraction کی force ٹھیک ہے اب یہ جو charges کے رمیان force پائی جا رہی ہے اس کو ہم خاص نام دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں electric force یہاں پھر electrostatic force ان دو assumption کو ہم کہتے ہیں this is called love electrostatic ٹھیک ہے اگر بچے یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو next ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی importance کیا ہے اب students یہ جو electric force پائی جا رہی ہے یہاں پھر electrostatic force ہے ہم اس کو کیوں study کرنا چاہ رہے ہیں کیا اس کی importance ہے ہماری daily life میں جو ہم اس پہ اتنی محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں بچے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہ یہ force کی کیا اہمیت ہے ہماری daily life میں ہمارے اردکت جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ سب کیا ہے matter ہی ہے matter basically تین حالتوں میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے ایک solid liquid gas ٹھیک ہے اب جو matter ہے وہ کب بنتا ہے جب بھی molecules ملتے ہیں تب ہی matter بنتا ہے ٹھیک ہے molecules کیسے بنتے ہیں جب بھی atoms ملتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک atom کب بنتا ہے جب سب atomic particles کٹھے ہوتے ہیں تب ہی ایک atom بنتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کے example دیکھنا چاہتا ہوں atom جو ہمارے پاس ہے اس میں کیا ہوتا ہے syndrome اس کے nucleus ہوتا ہے جس میں protonز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے electron revolve کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے electron پہ آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ کونسا charge ہوتا ہے negative اور یہ جو nucleus ہے اس پہ کونسا charge ہوتا ہے positive ٹھیک ہے تو کیا یہ دونوں charges کے درمیان electrostatic force exist کرے گی یا نہیں کیونکہ اس پہ negative charge ہے اس پہ positive charge ہے ہم نے یہاں پر پڑا ہوا ہے کہ جب بھی opposite charges ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان میں attraction کی force develop ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو atom ہے یہاں پر یہ جو atom ہے یہ کیوں قائم ہے کیونکہ sub atomic particles کے درمیان attraction کی force exist کر رہی ہے ٹھیک ہے اگر یہ attraction کی force نہ ہو اگر یہ attraction کی force نہ ہو تو electron تک اس orbit میں سے نکل جائے گا ٹھیک ہے اگر electron نکل گیا تو یہاں پر کیا بچے گا یہاں پر تو اکیلا پروٹون بچ جائے گا کیا وہ پروٹون اکیلا stable ہے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے there exists strong electrostatic force کہ atom میں electron اور پروٹون کے درمیان strong electrostatic force مجود ہے ٹھیک ہے between positive charge and negatively charged electron ٹھیک ہے اب اگر اکیلا پروٹون بچ جائے ٹھیک ہے تو وہ stable رہے پائے گا کبھی بھی نہیں اگر اکیلا پروٹون ہی نہیں رہے پائے گا تو کیا مالیکل رہے پائے گا نہیں اگر مالیکل نہیں رہے پائے گا تو میٹر رہے پائے گا نہیں تو اس کا مطلب ہے جتنی بھی stability ہے ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں دردگر نظر آ رہی ہیں ان کے پیچھے اگر ہم ہم بیسکلی دیکھنا چاہے تو ہم ان کے سب کے پیچھے کیا ہے الیکٹرو سٹیٹک فورس یہاں پھر الیکٹر فورس ٹھیک ہے یہ دونوں فورس ایک ہی ہے بیسکلی ٹھیک ہے اس کا تھرڈ نام ہی ہم آدھے جا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے وہ تو کولن فورس ہوگا اس کا نام ٹھیک ہے یہ سب چیزیں جو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اس سب کے پیچھے جو بیسک فورس ہے وہ ہے الیکٹرو سٹیٹک فورس تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا الیکٹرو سٹیٹک ہے کیا اس کی امپورٹنس کیا ہے ہم اس کو پڑھ کیوں رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ اگر آپ کو سمجھ آ چکا ہے تو نیکسٹ ہم لیکچر میں سٹارٹ تیریں گے کولنمز لاؤگو